بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم تو یہاں پر جو علم مراد ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم مراد ہے حقیقت میں اللہ کی نظر میں اور اس کی رسول کی نگاہ میں علم یہی دو چیزیں ہیں قرآن کا علم اور حدیث کا علم اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ صفن ہیں جو علوب اور معارف قرآن اور حدیث سے وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں وہ حقیقی علم ہے چاہے وہ تجوید کا علم ہو قرآن کا علم ہو نحصرف کا علم ہو جسے آدمی ترجمہ کرنا عربی بولنا سیکھتا ہے یا اسی طریقے سے جو قرآن سبعہ ہے اس کا علم ہو تجوید کا جو ہم نے بتایا کہ کہاں اخفہ ہوگا کہاں غنہ ہوگا کب پور ہوگا کب باریک ہوگا کہاں ترقیق ہوگی کہاں تفقیم ہوگی اور کہاں طول کہاں قصر کہاں توسط تو یہ علم ہے اور قرآن اور حدیث سے جو نکلے ہوئے ہیں ان کو سیکھنا بھی علم ہے جس طریقے سے فقہ ہے مسئلے مسائل ہیں اور قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو بھی طریقے استعمال کیے جائیں وہ سارے وہ سب جو ہے علم میں داخل ہیں اور اس کے علاوہ جن کو دنیاوی علم کہتے ہیں عصری علوم جسے کہتے ہیں وہ ایک فن ہے وہ ایک فن ہے وہ ایک ہنر ہے علم تو حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کا نام ہے جو وحی مطلو ہو یا وحی غیر مطلو ہو تو یہاں علم کا باب ہے علم سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور علم ہی کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے علم انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز سکھاتا ہے اور علم کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے ترقی کی منزلے تیہ کرتا چلا جاتا ہے اور علم کی وجہ سے انسان دوسروں پر فوقیت حاصل کرتا ہے خود اللہ نے فرمایا ہے ہل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر ہیں تو علم والے اور انپار دونوں برابر نہیں ہیں علم والوں کا مقام بڑا ہے اسی لئے اللہ سبحان و تعالی نے قلم کی قسم بکھائی ہے نون والقلمی وما یسترون قلم کی طاقت بڑی طاقت ہے تلوار اور جنگی فوج کی طاقت سے بڑی طاقت قلم کی طاقت ہے جو کام قلم سے ہو جاتے ہیں وہ تلواروں سے وہ ٹوپوں اور وہ ٹینکوں سے نہیں ہو پاتے ہیں اس لئے علم کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ فائدے سے بھرپور ہوتا ہے اس سے خیر مرتب ہوتی ہے تو علم کو بڑا مقام حاصل ہے اس لئے قرآن کی جو سب سے پہلی وحی جو سب سے پہلی آیتیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حیرہ میں اتاری گئیں وہ اقرأ سے شروع کی گئیں اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم کہ نبی کو حکم دیا گیا کہ پڑھئے یہ امت جو ہے اس کی ابتداء ہدایت کی اور اصلاح کی جو کی گئی ہے وہ پڑھنے سے کی گئی ہے آدمی اس وقت تک کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر معرفت نہ ہو جب تک اس کے اندر علم نہ ہو کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر سوجبوش نہ ہو اس کے اندر علم نہ ہو جب علم ہوگا تو وہ قوم ترقی کریں گے اور علم نہ ہونے کے نتیجے میں قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں قوموں کا ستارہ غروب ہو جاتا ہے ان کی ترقی تنظلی میں اور ادبار میں تبدیل ہو جاتی ہے لہٰذا جو قومیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کی قوت ان کی طاقت کا لوہہ مانا جاتا ہے اور وہ قومیں ترقی کے راستے سے ہوتی ہوئی آسمان کی اور فلک کی بلندیوں کو پہنچ جاتی ہیں وہ سوریہ تک پہنچنے میں انہیں کوئی چیز مانے اور مانے نہیں بنتی ہے تو یہ علم ہی ہے جو انسان کو سرا سے سوریہ تک لے جاتا ہے اور علم ہی کی بنیاد پر انسان دوسروں پر خکومت کرتا ہے اگر علم نہ ہو تو انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے محکومی کی اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اسلام میں علم کا بڑا درجہ بڑا مقام ہے مسلم قوم تو انپاو نہیں ہونا چاہیے جاہل نہیں ہونا چاہیے علم سے دور نہیں ہونا چاہیے آج کے دور میں جو سکنے کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے پسپائی کے اور پیچھے چلے جانے کے اور دلیتوں سے بتر ہو جانے کے اس کی بنیادی وجہ یہی بتائے جاتی ہے علم کی مسلمانوں کا رشتہ علم سے کٹ گیا ہے علم سے دور ہیں اور اللہ سے ان کا رشتہ کٹا ہوا ہے اور یہ شیطانوں درندوں اور وحشی قسم کے افراد کی زندگی گزارنے پر مصر ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان اللہ کی نظر میں زلیل ہو گئے پھر انسانوں کی نظروں میں بھی زلت اور خانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسی وجہ سے دنیا میں جو زلت کا مو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ پہلی چیز ان کا رشتہ اللہ سے کٹ گیا اور پھر جب اللہ سے کٹا تو اللہ نے انہیں اپنی نظروں سے گرا دیا جو قوم اللہ کی نظر میں زلیل ہو جاتی ہے تو دنیا میں کوئی قوم کوئی فرد کوئی جماعت اسے عزت نہیں دے سکتی یہ قانون ہے یہ حتمی اللہ کا فیصلہ ہے تو اس لیے جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے اور اپنے اندر علم کے جوہر جوہر کو لانے اور علم کے جوہر کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس کے بعد وہ قوم ترقی کرتی ہے عن عبداللہ بن عمر قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرے میرے جانب سے پہنچاؤ اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اگر کسی کو اللہ کی حدیث ایک حدیث مختصر تھی کیوں نہ معلوم ہو اس کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے مثال کے طور پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ایسی حدیثیں ہیں جو دیکھنے میں تو بہت مختصر ہیں لیکن اس کے معانی بہت ہیں جیسے من سکت نجا المؤمن فی الصلاة خاصعن وعلی الرکوع مسارعن یہ ساری باتیں ہیں قولہ شفا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہوتا ہے وہ جامع ہوتا ہے جہاں دا ایک حدیث اگر ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو معلوم ہو تو اسے چاہیے اسے دوسروں تک منتقل کرے خوب پھیلائے ایک ایک آدمی کو بتائے کوئی بھی فرد ایسا واقعی نہ رہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ان کی حدیث اور ان کی بات دوسروں تک پہنچا نہ دی جائے اس لئے جب یہ اللہ کے نبی کی باتیں یہ اللہ کے نبی کا علم دوسروں تک پہنچایا جائے گا تو لوگوں کے اندر علم منتقل ہوگا جہالت دور ہو جائے گی وَحَدِّفُ عَمْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی باتیں منتقل کرو یعنی جو ان کے واقعات ان کے تاریخ ہے اس کو بھی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وَلَا حرج ہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے بیان کرو لیکن ان کے غلط عقائد ان کے غلط احکام ان کی غلط باتیں اس کو اپنے اندر داخل مت کرو اس کو بیان نہ کرو وَمَنْ قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ اور جس شخص نے مجھ پر جھوٹ گرہا یا جھوٹ بانہا تو اسے چاہیے تو اس کو اپنا ٹھکانہ بنانا جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی بات یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے لیکن وہ اللہ کے نبی کے حدیث نہیں وہ جھوٹی بات پھائنا رہا ہے تو ایسے آدمی کو جھوٹی بات بیان کرنا اور نسبت اللہ کے نبی کی لینا بلکل جائز نہیں ہے اور جو ایسا کرے گا تو اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا اس پر جہنم کی وعیدیں ہیں اس لئے جھوٹی باتیں منتقل نہیں کرنی چاہیے جھوٹی باتوں کو پھائلانا نہیں چاہیے جھوٹ ہی بہت بڑا گناہ ہے رواہ البخاری وعن سمرہ بن جندب والمغیرہ بن شعبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہو قذب فہو احد الكاذبیت رواہ مسلم حضرت سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ ان دونوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس سخص نے میری طرف سے کسی حدیث کو نقل کیا اور بیان کیا اور وہ خیال کرتا ہے بے شک وہ حدیث جھوٹی ہے وہ بات کیا ہے جھوٹی ہے اس کے بوجود وہ اس بات کو جھوٹی بات کو نقل کر رہا ہے فہو احد الكاذبین تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جس کو یہ امید ہو کہ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہوگی تو اس کو بلکل اس بات کو منتقل نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اس جھوٹی بات کو دوسروں تک منتقل کر رہا ہے تو وہ بھی جھوٹا کہلائے گا اسی لئے کہتے ہیں سنی سنائی بات کو لے کر نہیں اڑنا چاہیے بہت سے جھوٹے فریبی دجال قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو ان جھوٹوں ان فریبیوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے لہذا کوئی بھی بات جب تک تمہارے سامنے آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو اس کے بعد کوئی فیصلہ کوئی رائے قائم کرو جب تک تمہارا جب تک تمہارا مضبوط فیصلہ نہ ہو جائے تمہاری رائے پختہ نہ ہو جائے تم تحقیق نہ کر لو اس کے اس تک تب تک کسی کے متعلق کوئی بات کوئی خبر مت پھیلاؤ دوسروں تک مت منتقل کرو ورنہ تم بھی جھوٹوں میں شمار ہوگے وعن معابیت رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقیه فی الدین وإنما انا قاسب واللہ یعصی متفق علی حضرت معابیت رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے یفقیه اس کو اس کو سمجھ دیتا ہے دینی دین کے تعلق سے اس کو دین کی سمجھ داری عطا کرتا ہے دین کے مسائل سجھاتا ہے دین کی باتیں اسے سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کا موقع پر اہم کرتا ہے تو یہ بہی خوش قسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث مسئل مسائل فقہ و فتاوہ تجوید وغیرہ پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اللہ ان کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاصِمُونَ اللہ کے نبی نے فرما بے شک میں تو باتنے والا ہوں میں تو بس علم کو باتنے والا ہوں علم کی باتیں دوسروں کو بتا دینے والا ہوں وَاللَّهُ يَوَقِ اور اور اللہ ہی جو ہے دینے والا ہے کس کو دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے کس کو کہاں تک پہنچانا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ جیسے چاہے گا اسے نوازے گا اللہ جیسے نہیں چاہے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے جیسے اللہ چاہے گا اسے فہم کثیر دے گا جیسے اللہ چاہے گا اسے زبردست علم دے گا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ جیسے چاہے گا نواز دے جیسے چاہے نا نوازے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کان کی طرح ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں کوئلے کے کان ہوتی ہیں تامے کے کان ہوتی ہیں لوہے کی کان ہوتی ہیں پیتل کے کان ہوتی ہیں چونے کی کان ہوتی ہیں مختلف کانیں ہوتی ہیں لوگ بھی ایسی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سونے کی طرح ہیں بہت سے چاندی کی طرح ہیں بہت سے لوہے کی طرح ہیں بہت سے تامے کی طرح ہیں بہت سے پیتل کی طرح ہیں بہت سے چونے کی طرح ہیں بہت سے مختلف قسم کے لوگ ہیں جس طریقے سے کانیں مختلف ہوتی ہیں کچھ قیمتی ہوتی ہیں کچھ کم قیمتی ہوتی ہیں اس طریقے سے لوگ بھی بہت سے ایسے ہوتے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں سونا ہیں بہت سے چاندی ہیں لوگ اسی طریقے سے لوگ بھی ہوتے ہیں خیار ہم فی الجاہلیہ جو ان لوگوں میں بہتر تھے جاہلیت کے زمانے میں خیار ہم فی الاسلام وہ بہتر اسلام لانے کے بعد بھی جو جاہلیت کے زمانے میں اچھے سمجھ جاتے تھے سوچ بوجھ کے سمجھ جاتے تھے اب وہ اسلام لے آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد اب وہ بیکار اور ردی کے توکری میں پھیکے جانے کے قابل ہو گئے نہیں جو جاہلیت کے زمانے میں اچھے سمجھ جاتے تھے اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اب بھی وہ اچھے ہیں لیکن اسلام میں اچھا ہونے کے ایک شرط یہ ہے اذا فقو ہو جب ان کے اندر دین کی سمجھ ہو جب ان کے اندر علم ہو فقاحت ہو ان کے اندر ذہانت ہو ذکاوت ہو دین کو سمجھنے اور دین کو سیکھنے سیکھنے کے لئے تب جو ہے اسلام میں اچھے ہوں گے ورنہ محض صرف خاندانی شرافت کوئی شرافت نہیں صرف کسی کو بڑا عہدہ مل جانا یہ کوئی بڑی چیز نہیں اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اندر سوج بوج ہو سمجھداری ہو دین کا علم ہو شریعت کا علم ہو وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فثنین رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علیہ حلکتہ فی الحق ورجل اتاہ اللہ الحکم فہو يقضی بہا ویعلیموها متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے ربایت وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد لا غفتہ حسد نہیں ہوتا یا رشت نہیں کیا جاتا الا ففنین مگر دو آدمیوں پر یہ دو آدمی ایسے ہیں جن پر حسد کرنا جن پر رشت کرنا جائز ہے اگر حسد جائز ہوتا تو ان دونوں آدمیوں پر جائز ہوتا ورنہ حسد تو کسی پر کسی کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے اگر رشت جائز ہوتا تو ان دونوں آدمیوں پر جائز ہوتا وہ کون ہیں دو آدمی رجل ایک وہ آدمی اتاہ اللہ مالا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا عطا فرمایا فسلتہ علیہ حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے توفیق دی حق کے راستے میں صرف اور خرچ کرنے کی اس کو اللہ نے مال و دولت دیا اور اس کے بعد اللہ اسے توفیق دے رہے ہیں کہ اس کو حق کے راستے میں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ وہ اس مال کو کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے تو یہ آدمی رشت کے قابل ہے ورجل آتاہ اللہ الحکمہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے نوازا علم سے نوازا دین سے نوازا شریعت کے علوم و مارس اسے سمجھائے اور سجھائے فَوَ يَقْذِبِهَا تو وہ اسی کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے وہ سارے ججمنٹ لیتا ہے شریعت کی روشنی میں دین کے روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں وَيُعَلِّمُهَا اور ساتھ ساتھ وہ اس حکمت کی بات کو دین کی بات کو شریعت کے علم کو سکھاتا بھی ہے تو وہ آدمی رشک کے قابل ہے اس پر رشک کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنا نمونہ بھی بنانا چاہیے ایسا بننے کے کوشش